موسیقی 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 وزارت ریلوے کا دس مئی سے جزوی ٹرین آپریشن بہال کرنے کا فیصلہ وزارت ریلوے کی جانب سے لاہور ریلوے ہیڈکوارٹر کو مراسلہ جاری پہلے مرحلے میں لائن پر اٹھائیس سے تیس خصوصی ٹرینے چلائی جائیں گی موسیقی 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 بینکوں کے باہر بزرگ پینشنرز اور تنخواہ نکلوانے والوں کی لاہنے لگ گئی بینکوں کے باہر لوگ ایک دوسرے سے چپکے کھڑے دکھائی دیئے روزہ دار بزرگ شہریوں کو کرونا صورتحال میں تپسی دھوپ میں باری کا انتظار بینک کا ورکنگ ٹائم بڑھایا جائے شہریوں کا مطالبہ میاں والی کی تحصیل پپلا کے جنرل پوسٹ آفیس میں بزرگ پینشنرز رول گئے بزرگ شہریوں کا پینشن سفارش کی بنیاد پر دیئے جانے کا الزام کہتے ہیں کئی روز سے جنرل پوسٹ آفیس کے چکر کات رہی ہیں کیشئر منظوری نظر لوگوں کو جلد پینشن دے رہی ہیں موسیقی جلال پور پیر والا میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی زلائی انتظامے نے آٹھ دکانداروں کو گرفتار کر کے سامان ضبط کر لیا دیرہ غازی خان میں نو سرباز گرو سرگرم خیابان سرور میں خاتون کو لوٹ لیا گیا بزرگ خاتون بینک سے پینشن نکلوا کر گھر جا رہی تھی نو سربازوں نے ورگلا کر پینشن کے پیسے سودہ ہزار اور سونے کی بالیاں بھی اتروا لی خاتون کا ڈی پیو سے نوٹس لینے کا مطالبہ تحصیل علی پور میں ڈیر مہ سے جاری لوگ ڈاؤن سے سب سے زیادہ شعبہ ٹرانسپورٹ متاثر ٹرانسپورٹر ڈرائیورز اور اس شعبے سے منصل ایک بیگر افراد پریشانی سے دو چار کہتے ہیں ڈیر مہ سے مسافر گاڑیاں نہ چلنے سے گھروں میں ساکھوں کی صورتحال ہے پیٹرولیوں مصنوعات کی قیمتوں میں واضح کمی سے بھی مہگائی پر کوئی اثر نہ پڑا افراد کے سبزی منڈی کے دورے بھی بے سود مولتان اور خانوال میں پھلو اور سبزیوں کی قیمتیں پہلے سے بھی زیادہ سیف دو سو خجور چار سو اور تربوس پچاس روپے پی کلو جبکہ کیلہ ایک سو بیس روپے پی درزن میں فروغ دیرہ غازی خان اور لیہ میں مرگی کے گوش کی قیمتوں کو پر لگے مارکیٹ میں مرگی کے گوش میں چالی سے پچاس روپے اضافہ دو سو ستر سے دو سو اسی میں فروغ ہونے لگا گوش کی قیمتوں میں اضافے پر شہری ناداں لیہ میں چکن خرید نے آئی خاتون قیمت سن کر آپ دیدا پنجاب پورڈ آتھارٹی کا جالی جوس اور ملابتی مسالے تیار کرنے والوں کے خلاف آپریشن ڈیریکٹر آپریشن ساؤس شہزاد مکسی کی سربراہی میں جالی جوس پلانٹ پر چھاپا کوہی نور پورڈ خام مال میں مردہ مکیاں پائے جانے پر سربا مہر ایک سو پٹاس لیٹر وغیر میاری جوس تلف کر دیا صبح بھر میں جالی زرائی عدویات کے مکرو دھندے میں ملاوث اناثر کے خلاف کاروائیاں ملتان میں پچیس لاکھ روپے مالیت کی جالی زرائی عدویات پکڑ لی نمونہ جات حاصل کر کے تجزیہ کے لیے لباسی بھیجوا دیئے گئے راجنپور کے مختلف علاقوں میں کپاس کی فصل پر ٹیڈیزل کا حملہ ڈپٹی کمیشنر زلفکار علی خرل کا متاثرہ علاقوں کا دورہ اپنی نگرانی میں ٹیڈیوں کے خاتمے کے لیے سپری کر آیا ادھر لیا کی تحصیل چوبارہ کے مختلف علاقوں میں ٹیڈیزل کا دوبارہ حملہ ٹیڈیزل کو مارنے کے لیے بڑے پیمانے پر سپری پنجاب حکومت نے مختلف محکموں کے سیکرٹریز کی ڈیوٹیاں لگا دیں سیکرٹریز کورونا، گندم خلیداری، ٹیڈیزل اور دنگی کے خاتمے کی سرگرمیوں کا جائسہ لیں گے ہر سیکرٹری دو دن تک اصلاح میں رہے گا نوٹیفکیشن جاری کورونا وائرس کی وجہ سے ہیکر مافیا فائدہ اٹھا سکتا ہے کیابنٹ ڈیویشن نے تمام اداروں کو ہوشیار کر دیا ہدایت نامہ ایف بی او کو بھی موصول کسی نامعلوم ای میل کی اٹیجمنٹ کو نہ کھولا جائے تصدیق اور توصیق کے لیے بینکنگ اکاؤنٹ اور سوشل میڈیا کے سمال کیا جائے ہدایات جاری بہاول پر میں وزیراعظم امران خان کی ویڈیو لینک کے ذریعے میں امران اسمبلی سے خطاب ایم پی اے سمیلہ چودری مقدوم افتقار گلانی سمیل ڈیویشن بھر کے ایم پی اے اور ایمین ایس شدید نوکڈان میں نرمی کرنے اور بے روزگار ہونے والے افراد کو خصوصی الانس دینے کا فیصلہ ڈپٹی کمیشنر خانے وال آغاز حیر شرازی کا رورل ہیلس سینٹر طلبہ خدورہ اسپطال میں تھی بھی سہولیات اور سٹاک کی حاضری کو بھی چند کیا زچہ اور بچہ صحت پروگرام کو جاری رکھنے اور نیوٹریشن پروگرام کے حوالے سے فنڈز جاری سیلری اور نون دولپنٹ فنڈز کی مد میں پانس ارب پچپن کروڑ پہ جاری بہاولپور اور ڈی جو خان کے لیے سولہ کروڑ اور ملتان کے لیے انیس کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری پنجاب بھر کے سکولوں کے لیے اچھی خبر نون سیلری بجٹ کی منظوری میں حکمہ تعلیم نے چونتیس اصلاح کے لیے تین ارب بائیس کروڑ پہ سے زائد کے فنڈز جاری کر دیئے سکول سربراہان ضرورت کے حساب سے خراجات کر کے سکولوں کو بہتر بنا سکیں گے ایدل پتر پر نئے نوٹوں کی خواہش دم توڑ گئی کروڑا کے بائیس سیٹ بینک نے نئے نوٹوں کے اجراح سے انکار کر دیا مراستہ جاری ملتان سبزی اور پروٹ منڈی میں پھڑیوں کی ریجسٹریشن کی جائے ڈپٹی کمیشنر ملتان کا مرچنٹ کے منافع کے تائین کرنے کا بھی فیصلہ منافع کا تائین کرنے کے لیے کمیٹ بھی تشکیل ادھر ڈپٹی کمیشنر کا سبزی منڈی کا دورہ منڈی کے باہر قائم دجاوزات کو پوری ختم کرنے کا حکم میاوالی کرکٹ سٹیڈیم پپنا کا تعمیراتی کام اڑھائی سال میں بھی مکمل نہ ہو سکا سٹیڈیم کا کام آٹھ ماہ میں مکمل کیا جانا تھا فنڈز رکنے سے گزشتہ ڈیر سال سے تعمیراتی کام بھی بند پڑا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ پپنا کا واحد کرکٹ سٹیڈیم بھی نوجوانوں کو میسر نہیں ویہاری میں کلین اینڈ گین موہم کا سلسلہ جاری ڈپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹائرڈ وقاس رشید اور دیگر افسران نے ویہاری آرچرٹ کے نام سے باغ کا استطاق کر دیا سیف سٹی پروجیکٹ سے جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی آر پیو ڈیرہ غازی خان، عمران احمد کی زیر سدارت اجلاس سیف سٹی، سٹاف اور متعلقہ سران کی سرکت شہر میں جرائم کی شرح کو کم کرنے پر تباہت لا خیال کیا گیا میاں والی ڈسٹرک پولیس آفیسر حسن حسد علوی کا کفالت پروگرام سنٹر کا دورہ سنٹر پر سیکیورٹی اور کرونا وارث سے متعلق کفاس انتظامات تجار زلیا ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو احتیاری تدویر کو یقینی بنانے کی ہدایت کی بہاول اگر میں دخت محل تھانا کے علاقے میں تیز ربطار کار کی سڑک کنارے کھڑے موٹسائیکل سوار کو ٹکر پینتالیس سالہ عبدال مجید نامی گیارہ بچوں کا باپچہ بہت بھائی زخمی گاڑی سوار موقع سے پرار لوگڈاؤن کے دوران سبھی خدمتِ خلق میں مصروق بہاولپور میں لیگی رہنوان فوزی آیوب نے راشن تقسیم کیا ادھر پیٹرولنگ پولیس بہاولپور نے شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کیے گیرہ غازی خان میں امید واران میمبر پنجاب بار کانسل کا اجلاس موقع کی بڑی تعداد میں سرکت ملک محمد اکبال ساکیب کا کہنا ہے کہ اجلاس میں دو قراردادیں منظور کی گئی ہیں جن میں ایک موقع آلانس سے متعلق ہے لوگوں کی جان و مال کے لیے قربانیاں دینے والے فائر فائٹرز کو سلام فائر فائٹرز کے عالمی دن کے موقع پر رحیم یا خان میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے زیرے تمام فلیگ مارچ شہریوں میں اگاہی پامپلٹ پھر تقسیم ایل ایف ریسکیو فاران جلانی کہتے ہیں شہری کرونا سے بچاؤں کی احتیاطی تدابیر پر بھی ہر صورت عمل کریں موسیقی